ملکم فیورز سب سے ملاقات ہو رہی ہے ہیپی نیو یور آل دے ویورز آف ٹیک ٹی وی پرائم ٹائم انیس فاروقی کے جانب سے آپ کو اگلے سال کی بہت بہت شک کامنا ہے اور ہم آج بات کریں گے اپنے پرگرام میں ایز 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 میں اور ہم یہ کوشش بھی کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے سال کیا ہوا کیا اچیومنٹ ہوئی کیا کھویا کیا پایا جو کہ ہم ایک تجزیہ سا ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے کیا گرمہ گرم معاملات رہے لیٹس کیا ہے لیٹس میں ہم آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں دستان پاکستان کے پس منظر میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جعوید اختر صاحب اور فیض احمد فیض کو لے کر گرمہ گرم بحث چل رہی ہے اور اس بحث میں بھی ہم شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ تھوڑی بہت شیر و سخن کی دنیا میں ہم بھی عمل دخل رکھتے ہیں اور تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے پڑا بھی ہے دیکھا بھی ہے لکھتے بھی ہیں اور بات بھی کرتے ہیں اور یہ ہمارا ایک لکھنے پڑھنے کا ایک ایسا عمل ہے جو کہ اس زبان میں لکھی جاتی ہے جو ہم نے فیض نے جس میں لکھا جس میں جعوید اختر صاحب بات کرتے ہیں لیکن عوام کو سچ اور حقائق بھی صحیح طریقے سے بتانے چاہیے ہیں اور فیض کی نظم کے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے یہ سب اس نظم کو لے کر جامعہ ملیہ کے جو اسلامی جماعت کے جو لوگ ہیں وہاں کے پاکہ ہندوستان کے وہ پڑھ رہے ہیں اس کو ہمیشہ یہاں جماعت اسلامی والوں نے بھی پڑھا اور ساتھ ساتھ کانپور کے جو بچے ہیں انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا بھارت کے ٹیلیویجنز پہ یہ بات بھی آئی اس پہ کیا کانٹروورسی چل رہی ہے ہم اس میں کیا شامل کر سکتے ہیں آپ کو کس حد تک نالج دے سکتے ہیں تاہیر اسلام گورا صاحب کو ویلکم کرتے ہیں ہیپی نیو یور تاہیر اسلام گورا صاحب تینکیو سیر ہیپی نیو یور انہیس پھائی آپ کو اور ٹائم پرائم ٹائمز کے تمام درشکوں کو اور پوری دنیا کو ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے تو یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں جناب فیض احمد فیض آپ کے جو سیال کورٹ سے اور پھر وہ کون سے علاقہ جہاں سے وہ رہتے تھے جی ناروال میں پیدا ہوئے جو سیال کورٹ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے انیس پھائی میں لاہور ہوتا تھا تو فیض احمد میلے کا انہی دنوں اجرا ہوا شروع ہو گیا تھا تو لیفٹ کے لوگ جو تھے وہ آتے تھے اور وہ یہ نظم پڑھتے تھے ہم دیکھیں گے اچھی لگتی جی اقبال بانوں نے گائی ہوئی ہے اور بہت اچھی نظم ہے پھر اس کے بعد وہ ہم نے اپنے وہاں پہ رہنے کے دورانی دیکھا کہ اس کو جماعت اسلامی والوں نے اور رائٹ ایکسٹریم رائٹ کے جو پاکستان کے لوگ انہوں نے آئی جیک کر لیا جی چونکہ ان کے مقاصد پورے ہوتے تھے لیکن اب جو نئی کانٹروورسی آئی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے جو کانپور کے بچوں نے جو ایک کانٹر پروٹیسٹ کیا آئی ٹی انسیچوٹ کے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا جی کہ یہ انٹی ہندو نظم ہے اچھا اس پہ ایس یوزیل بھارت کا جو لیفٹ کا میڈیا ہے اور وہ سارے کا سارا وہ پڑ گیا کہ چونکہ وہ کانٹر پروٹیسٹ تھا یا ریلی تھی تو وہ کہنے کے یہ بی جے پی کے حق میں ریلی تھی تو بی جے پی والوں کو تو ویسے ہی شائری کی سمجھ نہیں ہے اور انٹیلیکچولیزم نہیں ہے تو یہ ایک پرسیپشن ہے تو پھر جوید اختر صاحب کو انہوں نے لیا چونکہ بھارت میں جوید اختر صاحب ایتھارٹی سمجھ جاتے ہیں اردو شائری پہ شاید بیسے تو اگر دیکھا جائے تو اگر یہی بات وہ پوچھ لیتے شمسورمان فاروقی صاحب سے یا ایون عارف محمد خان سے جو کرالہ کے گورنر انسپرٹ ان کو شائری میں جوید اختر صاحب سے بہت زیادہ پتا شاید ہو مگر خیر جوید اختر صاحب برحال اس لیگیسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے جو باتیں کی اس میں انہوں نے یہی تاثر دیا کہ یہ تو ایک اگنورنٹ لوگ ہیں کیا پتا ان کو شائری کیا ہوتی ہے پھر میں نے بھارت کے وہ پرنٹ کے اور اس طرح کے جو دیکھیں ویب سائٹس اور یوٹیوب کے سب پڑ گئے اور وہ بچے تھے کانپور کے اور ان کے اور ان کے ٹیچر کے خلاف سب پڑ گئے کہ جی آپ کو کیا پتا بی جے پی کے بھارت کو کیا پتا کہ اردو شائری کیا ہوتی ہے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے اچھا اس کانٹیکس کیا ہے کانٹیکس یہ ہے کہ یہ نظم کانپور کے بچوں نے اس لیے انٹی ہندو قرار دی کہ اس کو جامعہ ملی اسلامیہ کے لڑکے پڑ رہے تھے اپنے پورٹیس میں یہ بھی بات ہے اور ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ان کے الفاظ پہ اگر آپ غور کیا جائیں پنکھیوں پہ اگر غور کیا جائے تو اس کا اگر جب مطلب نکلتا ہے اور جو جاوید اختر صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی جو بقراتی سوچ کے مطابق شاید وہ نہیں ہے کیونکہ اس کے معنی تو کچھ اور بنتے ہیں اور اس معنی کچھ اور بنتے بھی نہ ہوں جو سوچ اس کے پیچھے لکھنے والے کی تھی وہ کچھ اور تھی یہ بھی ایک بہت اچھی آپ نے بات کی یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے اس پہ ہی آپ کی مدد سے اور ہمارے پاس تو بہت امدہ بہت ہائی انڈ شائر اور کرٹکس وہ ہمارے دوست ہیں یہ اب ڈیبیٹس ہونی چاہیے مگر یہ لگتا ہے کہ ڈیبیٹس اس بات کو بھی ایک دم سے پولیٹسائز کر دیا اور وہ لیفٹ کے لوگ بھارت کے اور یہ جو اسلامیس لوگ ہیں کٹھے ہو گئے پہ یہ تو فیصہ پہ اٹیک ہو گیا بی جے پی کی طرف سے ان کو تو پتہ ہی نہیں پویٹری کیا ہوتی ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں انٹلیکچولیزم کیا ہوتا بھائی کیوں نہیں ڈیبیٹ ہونی چاہیے ہوشکتی نا ڈیبیٹ دیکھیں نا آنیس بھائی جب اس نظم میں کہتے ہیں فیص صاحب اس وقت کے زمانے میں جب یہ نظم زیاہ کے مارشلہ کو مخاطب کر کے حالانکہ فیص صاحب پر جو افتاد آئی وہ سب سے زیادہ افتاد تو ایوب خان کے دور میں آئی تھی یہ تو پاکستان کی ہر ملٹی اسٹیبلشمنٹ پر فٹ بیٹھتی تھی مگر اس نظم کی جو لائنیں جو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب عرض خدا کے کعبے سے سببت اٹھوائے جائیں گے ہم اہلِ صفا مردودِ حرم مسنت پہ بٹھائے جائیں گے سب تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی جو منظر بھی ہے ناظر بھی اٹھے گا انال حق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور راج کرے گی خلقِ خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اچھا وہ کانپور کے بچے کہتے ہیں کہ یہ بت اٹھوائے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا تو یہ اینٹی ہندو ہے اچھا میں اس سے کوئی مکمل اتفاق نہیں کرتا ان بچوں کی نہ وہ بچے اس میں کوئی اتھارٹی ہے مگر ان بچوں کی بات میں وزن دو بنیادوں پر ہے ایک تو جس کانٹیکس میں وہ جامعہ ملی میں پڑھائی جا رہی ہے یعنی پوٹیس میں کیونکہ جامعہ ملی کا وہ جو ایمبلم ہے اللہ اکبر اللہ اس دا گریٹ اس کے اوپر لکھا ہے بھئی یہ مسجد میں کہہ دیں آپ اللہ اکبر بلکہ ٹھیک ہے وہ جگہ ہے یہ کہنے کی لیکن آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ یہ سیکلر ملک ہمیں چاہیے ٹھیک ہے اور سیکلر ملک کی ایک یونیورسٹی بھی سیکلر ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے ہر ادارہ ہر اسپیشن ہونا چاہیے اس کو اڑائیں نا وہاں سے کبھی جوید اختر نے یا ان کے چاہنے والوں نے کبھی یہ بات کی کہ یہ سیکلر ملک میں یہ کیا ہو رہا اللہ اکبر لکھا ہوا وہاں پہ ٹھیک ہے نا جی مطلب وہ تو مدان جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ اکبر خیر وہ اپنی جگہ پہ اب وہ بچے کانپور کے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نظم وہاں پہ پڑی جا رہی ہے اللہ اکبر کے چھتر تلے اور پھر اس میں نام بھی اللہ کا ہی رہے گا تو بھی فیض صاحب نے یقینی طور پر یہ پاکستان کے مارشلالہ ڈکٹیٹرز کے خلاف کہی تھی اس وقت کی زبان جو پاکستان میں مذہبی رائی تھی وہ کی تھی مگر فیض صاحب کے لا شور میں بھی تو یہی تشبیعات یہی استارے یہی بات ہے نا ٹھیک ہے نا جی چونکہ ان کی اپنی جو گرومنگ ہے وہ وہی ہے پھر ایک اور بار فیض صاحب کی یہ نظم چلے مان لیا انٹی یہ دو نہیں ہیں فیض صاحب نے جب پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیار پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور آج جو کہہ رہے ہیں جامعہ ملیا والے اور ان کے تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا سیم ہے نا کانوٹیشن اس وقت جب اس بنیار پر پاکستان بنا تھا تو فیض صاحب نے پاکستان بننے کی مخالفت نہیں کی ایک نظم ہے ان کی جس میں انہوں نے کہا ابھی آپ پڑھ بھی رہے تھے اور جوید اختر نے بھی کوٹ کیا ایک ٹیوی انٹریویو میں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ وہ منزل چلے چلو وہ منزل ابھی نہیں ہے یہ میرے پاس ان کی کتاب ہے نسخہ وفا اس میں انہوں لکھا یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ تو خیر انہوں لکھا اصل میں وہ بڑی مایوس ہو گئے تھے پاکستان نہیں نہیں بہت دیکھئے نہیں مایوس مایوس ہو گئے نہیں ہو گئے تھے میں آپ کو اب ہمیں یہ فیکس پر بات کرنی ہوگی کہ آخری یہ سنتے کہ نجات دیدہ ہم انوائل کرتے ہیں فیکس گیا ہے فیکس دے نا فیکس میں انہوں نے آخر میں شیر میں لکھا ہے کہ نجات دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی ہاں جی وہ یہ ہے کہ وہ جس کا انتظار تھا جی یعنی وہ دیکھنا چاہتے تھے نا جی پاکستان بنے ان کے لیے ایک انٹیسپیشن تھی ایک توقع تھی ایسے بھی آن ریکڑ ہے کہ کیمنس پارٹی نے اس وقت پاکستان بننے کی حمایت کی تھی جی اور پاکستان بننا کس بنیاد پر تھا ہندو ہیٹرڈ کی بنیاد پر بنا تھا کہ ہم پاک ہیں باقی نپاک ہیں جو بھی اس کا نام پاک اسلان رکھا تھا فیض صاحب کوئی خدا نہیں ہے کہ ہم ان کو چیلنج نہ کر سکیں ہم تو خدا کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں چونکہ خدا خود دعوت دیتا ہے خدا سے مراد یہ اس طرح مسلمانوں کا خدا نہیں ہے یونیورسل جو گاڈ ہے وہ خود دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے سے ڈائیلاگ کرو اور یہ جو لوگ ہیں یہ جو ہالو اور شیلو لیفٹی ہیں یہ ڈائیلاگ کو اسی طرح شن کرتے ہیں جس طرح اسلامی شن کرتے ہیں اور اسی لئے یہ دونوں ایک ہی پیج میں کٹھے ہو جاتے ہیں اصل میں بات یہ نا گورا صاحب کہ دیکھیں جو فیض صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں ہم اس طرح سے سوچتے ہیں کہ فیض صاحب تو بڑے موڈرن اور لبرل اور جسے کہتے ہیں کہ وہ شراب بھی پی لیتے تھے اور وہ ہر طرح کا ان کو وہ تھا تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ ان کے جملوں پر غور کریں گے کہ اس عرض خدا جب وہ بات کرتے ہیں عرض خدا کی جب وہ بات کرتے ہیں انحق کی جب وہ بات کرتے ہیں کہ بس نام رہے گا اللہ کا تو پھر وہ سوچ جو پیچھے چل رہی ہوتی کیونکہ اگر آپ اس نسخے کو جو ان کا کتاب اس کو پڑھیں گے ان کو کئی جگہ پر آپ کو بادِ نصیمِ صبحِ وطن کا ذکر ملے گا ان کی جو عقیدت ہے پاک دھرتی سے پاک اسٹھان سے وہ آپ کو جگہ جگہ ملے گی ان کی لڑائی جو تھی وہ ڈکٹیٹر سے تھی آمیروں سے تھی مارشل لاس سے تھی لیکن ان کی جو دوستی ہے وہ مسلمانوں سے تھی ان کے جو دوست تھے وہ اسلام تھا جس کی بنیاد پہ وہ پاکستان کے خطے میں ہجرت کر کے آئے تو اب اس کو جب کوٹ کیا جاتا ہے جامعہ ملیا کے بچوں کے ریالی میں تو اس کا جو آپ ڈاٹ سے ڈاٹ اگر ملائیں گے تو آپ کے سامنے میں آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ کیوں یہ انہال حق کون ہے یہ نام رہے گا اللہ کا سب بدھ گرائے جائیں گے وہ بچے غلط نہیں کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ کاندپور کے جو بچے کہہ رہے ہیں وہ بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ بدھ گرانے کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ سارا سمبولک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لا شعور میں فیض آپ کے کیا تھا لیکن سمبولک کو تو اس تاریخ کو اگر جائے نا اتحاس میں بھی تو جائیں آپ کی کہاں بدھ گرائے گئے تھے کون سے لات و منات کو توڑا گیا تھا کعبے کے اندر کتنے بدھ تھے کتنے گرائے گئے کتنے توڑے گئے اور وہی استعارہ وہی تشبیح جعوید اختر صاحب اگر میری بات سننے ہوں تو بڑے عدب سے آپ بھی اردو عدب کو اگر جانتے ہیں اور تاریخ کو بھی جانتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ یہ کہاں سے استعارے استعمال کی جاتے ہیں اور اس کو جب ہم جیسے محاورہ دیا جاتا ہے اردو میں تو کوئی اس کی پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے اور یہ سٹوری جو تھی اسی اشعار کی پیچھے وہ سٹوری پوری کی پوری ہے اس میں جب کہتے ہیں کہ بس نام رہے گا اللہ کا یہ بیسکلی تو تین لفظ ہیں لیکن جاوید اختر صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ قل ہو اللہ ہو احد اللہ ہو سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد احد کا مطلب ایک اکیلا اللہ یعنی کہ بس نام رہے گا اللہ کا اور یہی ایمبلم پہ لکھاو ہے اللہ ہو اکبر انسٹیٹیوشنز کے اوپر اگر لکھ دیا جاتا ہے تو پھر وہ ریاست کی ترجمانی کرتا ہے اسٹیٹ کی ترجمانی کرتا ہے دکور صاحب میرا بھی پوائنٹ یہی ہے اور آپ کو بھی شاید پوائنٹ یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے اپنی کمیونٹیز کے اندر ہم جے شری رام کہیں جو جے شری رام کہنے والے ہیں ہم اسلام علیکم کہیں ہم نمستے کہیں ہم اللہ ہو اکبر کہیں اپنے اپنے گروپس میں رہ کر ہم یہ بات کرتے ہیں جس کا ہمیں ایک سیکلور سٹیٹ اختیار دیتی ہے لیکن سیکلور سٹیٹ کے ادارے یہ بات بڑی کلیر ہے سیکلور سٹیٹ کے ادارے ان کو سیکلور ہی رہنا پڑتا ہے تو اگر یہ بات اللہ ہو اکبر وہاں لکھی ہوئی ہے تو لفظ اللہ ہو اکبر پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے میں تو خدا نخص تک کبھی نہیں کروں گا لیکن میرا اعتراض یہ ہوگا کہ پھر ایک اور واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں ابھی چلے انہی دونوں ایک بات چیز چل لیتی بڑی ویڈیو شیئر ہو رہی ہیں پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی کہ چرچ کے دروازے کھول دیے گئے مسلمانوں کے لیے اور وہاں پہ آزان کی آواز گونجی اور وہاں مسلمانوں نے جا کے نماز پڑی تو اگر یہ سیکللرزم ہے تو جامعہ مسجد دیلی کے دروازے بھی کھول دیں کبھی وہاں سے اگر کوئی ہندووں کا کوئی وہاں سے گزر ہو رہا ہو اور کوئی ان کا مجمع جا رہا ہو جلوس جا رہا ہو وہ بھی جا کے اپنی پوجہ کر لیں کیا یہ ہوگا ایسا دیکھیں یہ تو ہر کیا ہونا ہے یہ تو سوچ نہیں سکتے بات یہ ہے انیسا اب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں یہ ڈیموکریسی میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ سیکللرزم بس رہے ٹھیک ہے رہے لیکن سیکللرزم تو کبھی نہیں رہی گشتہ ستر سال سے جامعہ ملی میں باہر لکھا ہوا ہے اللہ اکبر سیکللرزم تو ختم ہو چکی پھر یہ ڈراما کرتے رہے اچھا چلیے اب اس وقت کنزرویٹو پارٹی آف انڈیا یعنی کہ میں اس کو کنزرویٹو پارٹی کہہ رہا ہوں بی جے پی وہ کنزرویٹو پارٹی ہے ان کی ایک بہت بڑا منڈیٹ ہے فرض کیجئے وہ اب چیزیں چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ایک ہندو میجورٹی کی ریاست ہے ہم کچھ ہندو ایمبلم لانا چاہتے ہیں جس طرح یہ اللہ اکبر آیا میں سمجھتا ہوں ان کے پاس یہ رائٹ ہے اس لیے ان کے پاس منڈیٹ ہے ٹھیک ہے ہم یہ تو کہیں گے ہاں جی اب یہ سیکلر نہیں رہا تو پہلا کونسا سیکلر تھا ملک ٹھیک ہے مینڈیٹ پرسنٹ سیکلر کر دو نا پھر یا ہنٹیٹ پرسنٹ کر دو اچھا وہ سیکلر نہیں اچھا آئین چلے سیکلر رہے وہ کہتے ہیں ہم کچھ چیزوں پہ ہندو سیمبلز اس طرح کی کرتے ہیں وہ ہیں جب کبھی دوسری گورنمنٹ آئے گی تو وہ ریپیل کر لیں ان قوانین کو صحیح بات یہی دیموکریسی ہوتی ہے نا یہاں کینیڈا میں انہوں نے کہا جی نکاب کو بین کریں ہارپر گورنمنٹ نے تو وہ انہوں نے نکاب کو جذوی طور پر بین کر دیا جب ٹوٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا ریپیل کر دیں گے اب ان کے پاس منڈیٹز اور ریپیل کر لیں تو یہاں تو دیموکریسی کو بھائی ایکسپٹ کریں چاہے جب اید اختر ہوں چاہے کوئی بھی ہوں وہاں کے لیفٹسٹ ہوں یا جو یہ ڈراما ہوچ پوچ کیا لیفٹسٹ اور اسلامیسٹوں کا یا تو دیموکریسی کو ایکسپٹ کریں یا پھر نہ کریں یا پھر سیکولرزم کو سمجھیں اپنی مرضی سے یہ سیکولرزم تو نہیں چل سکتا اب ہم فیض صاحب پر وہ ہیٹریٹ انڈیا اور ہیٹریٹ ہندو تھا ایک طرح سے جی کیونکہ ہم پاک ہیں دوسرے نپاک ہیں پھر پاکستان بننے کے بعد وہ بن گئے پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر ان کو حق تھا پاکستان میں رہنا چاہتے تھے ان کا حق تھا لیکن یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ فیض صاحب پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے کوئی ایسی تحریر تو ان کی نہیں منٹو صاحب تو تھے وہ تو کھل کے باتیں کرتے تھے کہ یہ تقسیم کیوں ہو رہی ہے ٹھیک ہے فیض صاحب کو تو امید تھی کہ شاید یہ بن گیا اس میں اجالہ ہوگا وہ نہیں ہوا پھر درہ ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی اس کے باوجود آگے چل کے دیکھئے فیض صاحب نے بنگولیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا کوئی ریکارڈ میں مجھے چیز دکھا دیں کہ فیض صاحب نے بنگولیوں کے خلاف ہونے والے ظلم پر آواز اٹھائی ہو فیض صاحب نے آواز اٹھائی ہو بلوچوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف کوئی چیز ریکارڈ میں لا دیں میرے اگر نہیں ہے تو پھر فیض صاحب ایک امدہ بس شائر تھے کوئی پولٹیکل ایکٹویس نہیں تھے کوئی بہت بڑے دانشور نہیں تھے بہت اچھے شائر تھے یہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں لیکن کوئی حرفیں آخر تو نہیں تھے حرفیں آخر تو ہماری نظر میں کچھ نہیں ہوتا بلکل ڈیبیت ہونی چاہیے لیکن جو آپ نے جو شروع میں بات کی نا گورا صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی آڈینس کو بھی بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ فیض کا ایک معاملہ شروع ہوا کانپور کے بچوں کو لے کر اور اس کو سمجھانے کے لیے میدان عمل میں جاوید اختر صاحب آ جاتے ہیں اب جاوید اختر صاحب ایک شائر ہیں وہ باقاعدہ پابند شائری کر لیتے ہیں نظمیں بھی لکھ لیتے ہیں اور مشاعرے بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور ان کے ہم اثر ایسے بہت سیلیبیٹی شائر ہیں کیونکہ وہ فلمی گیت اور یہ گانے مانے انہوں نے اور سٹوریز بڑی لکھی ہیں اپنے ایٹیز نائنٹیز کے دور اردو میں کیسا کیسا شائر نہیں ہے آج کے حاضر میں اندوستان میں تو آپ اٹھائیں تو پھر آپ کو وسیم بریلوی کا نام لے لیں راہا تندوری کا نام لے لیں یہ جو بھی اور بڑے بڑے نام کمال کے شائر ہیں زفر اکباد ستار صاحب ہیں کون کون سا نام لیں گے کس کس آلہ پائے کا شائر نہیں موجود تو اس طویل فیرس میں جاوید اختر صاحب کوئی آثورٹی نہیں ہے کوئی سند نہیں ہے کہ وہ مسند پہ بٹھائے جائیں گا اس کا ترجمہ وہ تشریح جو ہے عام ناغرک کے لئے تو کر سکتے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں بیٹھی ہوئی یہ فرٹرنٹی بھی یہ پروگرام دیکھتی ہے اور سنتی ہے اور سمجھتی ہے اور وہاں پھر جا کے پھر آپ کی کچھی ہو جاتی ہے ہاں ایپسولولی ایپسولولی اب یہی بات ہے کہ ہم میں تو یہی بات کروں گا کہ فیسہ کی شاعری پر یہ جو کوئیسن بچے اٹھا رہے ہیں کیوں نہیں ڈیبیٹ ہو سکتے اور اگر تھوڑی سی ڈیبیٹ ہوگی تو کیا کوئی مطلب بی جے پی سرکار کو یا کہیں جی کہ ایک ہندوتوہ سوچ رکھنے والوں وہ انٹیلیکشل بینک کرپسی یا ان کی ارے یار جانے دو یہ دو اردو کے کپلٹس کو اپنے اپنے طور سے انٹرپریٹ کرنے کے جرم میں اگر بھارت کا لیفٹ کا میڈیا صرف یہ کہی جی ان کو نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے کہ ان فیکٹ یہ ڈائلاؤگ ہی نہیں کرنا چاہتے انیس بھائی اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ میں اور بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں ایسے سے پائے کے شاعر ہیں ایسے سے پائے کے کرٹک ہیں ان سب کو انوالو کر کے کھل کے بات کریں کہ یہ اقبال کے زندگی میں کیا ڈرامے رہے اچھا کام بھی کیا رہا فیض صاحب کے میں ڈرامے تو نہیں کہوں گا فیض صاحب ایک ڈگنیفائیڈ زندگی گزاری ان کا اچھا کام بھی ہے مگر کوئی فیض صاحب کوئی ایسے کوئی گریٹ انٹرلیکچل نہیں تھے نہ ہی کوئی بڑے عظیم ایکٹیویس تھے انہوں نے تئیس سٹیچز پر یہ بھی کہا کہ میرا کیمونزم سے کیا تھا اللہ ہر تک یہ بھی کہا کیمونزم کی تحریک سے وابستہ بھی رہے مطلب ایک وہ وہ بھی بہت امدہ شاعر تھے ایسا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ایک سیلیبرٹی کی زندگی گزاری ایلیٹ کلاس میں رہے بلکل 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 ورنہ پاکستان میں اقبال ساجد جیسے بلکل زمین کے شاعر وہ ایسے ایسے شاعر رہے جی بلکل مطلب میں اب کیا کسی کا وازنہ کروں چلیں شاعری پہ تو بہت گفتگو ہوگی اب یہ دیکھتے ہیں کہ اسی سے جڑی ہوئی جو بات چیت ہے پھر ہمیں دوزار انیس کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ دوزار سب کچھ یہ دوزار انیس میں ہی ہوا گوھر صاحب کے جو سیٹیزنشپ امنڈمنٹ ایکٹ کو لے کر ایک وبال شروع ہوا تھا اس میں جو ایک وبال آیا تھا اب وہ کہاں ہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے غبارے میں سے دھیرے دھیرے ہوا نکل چکی ہے لوگوں کی سمجھ میں آ چکی ہے اور جس یہ بات بڑی اہم ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جس رنگ سے وہ لے کے چلی گئی تھی تحریک کو شروع کیا تھا جس ایشو پہ لے کے چلا تھا وہ ہائیجیک ہو گئی دیگر فنیٹک سوچ رکھنے والے ناصف انہوں نے اس کو ہائیجیک کیا بلکہ ایکسپوز بھی ہو گئے اور لیکن اب چونکہ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا تو لوگوں نے اپنے آپ کو اس سے ڈیٹائج کر لیا لوگ دور ہوتے چلے گئے لوگوں نے اس کی اونرشپ نہیں لی سیاستدان بھی اس میں شامل نیتہ بھی شامل ہیں اور لوگ بھی شامل ہیں ایسا ہی ہے دیکھئے جو بات آپ یہ کر رہے ہیں میں پھر اس کو ابھی جوید اختر اور وہ ایشو سے جوڑتا ہوں جی فیض صاحب کا ایک شیر جو جوید اختر نے بھی ابھی ایک انٹریویو میں پڑھا وہ میں نے بہت دن پہلے لکھ دیا تھا ٹویٹر پہ وہ بات جس کا سارے افسانے میں افسانے میں کہیں ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے یہ سی اے اے سی اے بی جس میں جس بات کا ذکر نہیں تھا کہ بھئی وہ اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی ایفیکٹ ہوگا اس کا اسی بنیاد پر یہ ہنگامیں ہوئے اچھا اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈائی ڈاؤن ہونا شروع کافی ہو گئی ہیں وہ اس لیے کہ اس میں جہادی ایلیمنٹ آ گیا وہ جہادی ایلیمنٹ بھی جو ہم نے پہلے بات کی اس سے جڑا ہوا ہے کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ ایک ویڈیو بھی آئی تھی اس میں ٹویٹر پہ تو مجھے بھی تھوڑا سا اچھی نہیں لگی تھی وہ میں تو بلکہ سچی سچی بات کرتا ہوں سیدھا آدمی ہوں تو میں نے بھی لکھ دیا کہ وہ جو ایس اے چو تھا یا ایس پی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگ پاکستان چلے جاؤ تو میں نے بھی غصے میں لکھ دیا کہ وہ کیا کہتا ہے جب مالے میں جا رہا ہے لڑکے کہہ رہے ہیں پاکستان جندہ بات نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا تو وہ اصل میں کیا ہوتا ہے اشتہال انگیز کوئی پرووکٹیو انسائٹ فل جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے کہ جو تم لوگ پاکستان جلے تو میں نے اس کو ٹوئٹ کی تھی لیکن جب میں نے اس کی پوری وہ دیکھی فٹیج تو مجھے ریلائز ہوا کہ یار اگر پاکستان میں تو خیر آپ کو معلوم ہی ہے کہ اگر ہم کوئی پاکستان مردہ بات کہتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ تو دور کی بات ہے کہ کوئی ہندوستان زندہ بات کہے اور آپ ہندوستان میں کھڑے ہو کے اس ریاست کے جس تحالی میں کھاتے ہو اسی میں چھیت کرتے ہو آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان زندہ بات تو ظاہر ہے وہ افسر بھی تو ایک دیش بھکت سپاہی ہے نا وہ ایک اس وقت ہنگامیں اس جہادی رنگ اختیار کر گئے نا کہ لا الہ خیلال اللہ ٹھیک ہے لے کے رہیں گے ازادی ہیں ہندووں سے جب یہ رنگ اختیار ہوگا اور اس میں پھر ایک آدمی کہتا ہے یا بچے کچھ کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ بات پولیس آفیسر کے سامنے تو یہ لان آرڈر کا بھی مسئلہ ہے لیکن آپ بہرحال یہ بہت محدود ایک چھوٹی چی اقلیت ہے بہت مائنورٹی ہے جو یہ بات کر رہی ہے لیکن پھر بھی یہ سوچ تو ہے نا گورہ صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ کشمیر پی او کی کی بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جمہو کشمیر کی بات ددہ کی بات کرتے ہیں جہاں مسئلہ مقصریتی علاقہ ہے اور پھر ہم کہتے ہیں وہاں کرفیو بھی لگاو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے انڈیا کے مین لینڈ میں جو ہے وہ پاکستان زندہ بات کے نارے لگانے والے بھی کئی نہ کئی گھوم رہے مطلب کون لوگ ہیں پھر یہ نہیں دیکھئے وہ لوگ تو ہمیشہ سے رہی ہیں اور کافی ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو ظاہر ہے مسلم ڈائسپورا کے لوگ ہیں جو پورے مسلمانوں کی ترجمانی نہیں کرتے مگر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ فیشنی لیفٹی یہ سارے کا سارے یہ کھوکھلے انٹیلیکچول سوڈو انٹیلیکٹل جن کو کہہ سکتے ہیں یہ سارے کا سارے مل جاتے ہیں اچھا پولیٹیکل پارٹیز آپوزیشن کی وہ پر ایکسپلائیڈ کرتی ہیں نیلی منٹس کو چونکہ وہ ان کے حق میں جاتا ہے ان کے ویسٹر انٹرسٹ میں ہوتا ہے لیکن الٹیمیلی اب یہ ہوا کہ اب وہ خود ہی ایکسپوز ہو گئے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی جہادی رینٹس کو اب سپورٹ کر رہی ہیں تو یا تو پولیٹیکل پارٹیز جو سپورٹ کر رہی ہیں پھر رہیں اس کھیل میں جی ٹھیک ہے اور بھارت کی جو اکثریت لیکن وہ تو پھر ویڈراؤ ہو گئے تو یہ میرا خیال ہے کہ اب یہ بلکل ان کی جو منٹل بینک رپسی ہے وہ واضح ہو گئی اب شاید پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی کوئی آپشن نہیں رہی وہ اب شاید کوئی ایکزٹ سٹریٹیجی ڈونڈ رہے ہوں گے یا پھر اس کو کسی اور طریقے سے بڑھکانے کی کوشش کریں گے وہ ڈیموکریسی کا حصہ ہوتا ہے لیکن وائلنس نہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جہادی جو رینٹس ہیں یہ نہ آئیں یعنی یہ جو ہے نا لے کے رہیں گے پاکستان لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے نا جی تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ یہ اگر ہو گیا تو پھر تو آف کورس آپ سٹیٹ سے سماج سے ٹکر لے رہے ہیں نا اور کس بنیاد پر لے رہے ہیں پھر اس کی کسٹ ہے کسٹ یہ ہے لیکن یہ لوگ کیوں موجود ہیں جبکہ ہندوستان میں میجارٹی خوش رہتی ہے اپنے دیش سے بڑی محبت کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی منس الیمنٹ جو ہے وہ ابھی تک بیٹھا وایا سلیپنگ سیلز ہیں جس کو کلین اپ کی ضرورت ہے بالکل ہے سلیپنگ سیلز تو دیکھئے ہیں بچوں نے ہمیں خبریں آئیں بھارت کے ساؤتھ کے بچوں نے آئیسز کو جوائن کیا کشمیر سے بچوں نے آئیسز کو جوائن کیا تو آئیسز کو جوائن کرنا جو ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اچھا پھر یہ جو جہاد کشمیر میں ستر سال جو ہوتا رہا یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی اچھا وہ جہاد یہ تو نہیں تھا صرف کشمیر میں ہی تھا وہ اس جہاد کے ڈانڈے بھارت کے دوسرے علاقوں میں بھی ملتے تھے ان کے سپورٹر تھے اچھا اب یہ پتھر بازی جو ہے پتھر بازی کا ٹرنڈ کیا ہے اب میں پھر سورہ سا فیض صاحب کو جوڑوں گا کہ فیض صاحب ان کے ساتھ ہی ساری زندگی حماس اور وہ جو تھے فلسطین کے لوگ ان کے ساتھ لگے لے نا جی جی ٹھیک ہے نا جی وہ بھی تو اسلامیس لوگ تھے نا اچھا یہ انہوں نے یہ کہا جی یہ لیفٹ کی مومنٹ ہے جی ہم نے یہودیوں کو نکالنا ہے جی وہاں سے تو وہی منٹیلٹی لیفٹ اور اسلامیسٹوں نے جو ڈیکیٹس پہلے میڈلیس میں ڈویلپ کی تھی پاکستان میں بھی پیرلل چل رہی تھی وہ بھارت میں ساتھ پیرلل چلنے لگی اور اب یہ جو ٹرنڈ ہے کہ لا الہ خیل اللہ تیرا میرا رشتہ کیا ہم لے کے رہیں گے ہندووں سے آزادی بغیرہ تو یہ سب وہ جہادی ہی ہیں تو پھر یہ جہادی پھر یا اپنی کشتی میں رہیں اور ان کی کشتی جو ہے وہ سنبھالی ہوئی ہیں لیفٹسٹوں نے اور اس طرح کے جو سو کالڈ فیشنی مسلم لیفٹسٹ پھر یہ اپنی کشتی کو سنبھالیں اور یہ نہ سمجھیں کہ باقی باہر جو ہے وہ اکل سے آرہی ہے انٹیلیکچولی ان کو نہیں پتا ہے شائری کا نہیں پتا ہمیں ہی پتا ہے تو بھئی پھر کلیر ہو جائیں آپ اپنی پوزیشن لیں پھر صحیح تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شروع میں جو زور تھا وہ ٹوٹ چکا ہے ایک تو یہ مطلب ہو گیا دوسرے یہ کہ جو اس کو ظاہر ہے وہ آٹ آف دو پروپوشن بلو کر کے دکھائے جا رہا ہے دیگر میڈیا میں خاص طور پر پاکستان میں بھی کشمیر کو بلکہ بھول گئے ہیں وہ شائیسی کرفیو لگا ہوا ہے تو کیا یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ بھی یہ ایلیمنٹ سلیپر سیل ابھی بھی موجود ہیں اور ایک طرح کا انریسٹ کا خطرہ ہے وہاں پہ یا پھر یہ کہ وہاں پہ حالات ذرا بہتر ہیں وہ دیکھئے وہ تو ہے نا آف کورس جو ستر سال میں جہاد کا کاروبار چلا ہے وہ اب چار مہینے میں ایک دم سے تو ہر چیز پر قابو نہیں پایا جا سکے گا ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ یکم جنوری کو ہی کمس کم ٹیلی فون پورے جمہو کشمیر الاداق میں اب وہ آہ مطبع اوپن ہو چکے ہیں ہاؤسپٹلز میں انٹرنیٹ بھی آ چکا ہے آہ کچھ لیڈرز کو بھی دیرے دیرے رہا کرنا شروع کر دیا اور انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل حکومتیں کوئی آہ انگلیاں نہیں عبارت پہ اٹھا رہی ہاں البتہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے لیفٹ کا اور جو مطبع سپرفیشل ان کے تھوٹس ہوتے ہیں جیسا کہ اور دی پیریڈ آف ٹائم بی بی سی میں بہت ساری ایسے لوگ چلے گئے جو ایسے ہی مطبع ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں دیکھنے کہ ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن میں ان کو تنقید اس لیے کرتا ہوں کہ وہ تنقید کرتے ہیں تو وہ ہماری بھی تنقید سنیں جی بلکہ سنیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بات کرنے کا حق ہے یا تو ہم بھی اپنی بات جو کر رہے ہیں کوئی کوئی ایسی ہو نفرتنگ میں تو کبھی نہیں کرتے وہ اگر غلط فیکٹس دیتے ہیں تو ہم انس کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو یہ صورتحال ہے لیکن وہ برحال کشمیر کی صورتحال دیرے دیرے بہتر ہو رہی ہے بہتر ہو رہی ہے اور وہ جو سلیپنگ سیل کی آپ بات کر رہے ہیں جگینی طور پر ستر سال کا جو وہاں پر کاروبار جہاد کا پھیلا ہوا وہ ابھی بھی موجود ہے اب گورنمنٹ اندر ہی اندر ان کو دسمینتل کر رہی ہے یا ان کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ ان ٹرمز آف نیگوشیٹ یہ ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کر دیے جو میں اطلاعات آ رہی ہے کہ بھئی آپ مین سٹریم میں آ جاؤ دوزار انیس اور دوزار بیس میں آپ اگر دیکھیں دونوں ملکوں کو ہندوستان پاکستان کو تو کس نے کیا کھویا کیا پایا سب سے بڑا تو کشمیر کھو دیا جو کہ تھا ہی بھی نہیں لیکن یہ کہ وہ آفیشلی چلا گیا ہندوستان نے وہ اس پہ اپنا پراپر طریقے سے قانون کے آئین کے مطابق اپنی اسمبلی سے اس کو منظور کرا کے اپنا حصہ بنا لیا ایک تو یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے ایبرگیشن جو ہو گیا اس کے علاوہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایکنومیکلی پاکستان تو کافی پیچھے چلا گیا کوئی پالیسی نہیں بنی کوئی قانون نہیں بنا کوئی ترقی نہیں ہوئی میڈیا جو ہے وہ بلکل پابند کر دیا گیا لیکن دوسری طرف جو غربت ہے وہ دونوں ملکوں میں برابر ہی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں فرق ہے آنیس صاحب دیکھیں پاکستان میں جو غربت ہے وہ اب بہت ہی انتہاؤں کو چھو رہی ہے اور وہ وہاں کے جو غریب طبقے ہیں ان کو کچھ سلوشن بھی نظر نہیں آ رہا میں نے کسی صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں غربت کم ہے جبکہ ہندوستان میں زیادہ ہے تو میں نے کہا کیوں کہلیں گے اس لیے کہ پاکستان میں غریب بھی کرپشن کرتا ہے ہندوستان میں صرف چند ایلیٹ کلاس ہی کرپشن میں ملوث ہوتی ہے جو غریب ہے وہ محنت مزدوری کر کے جو ملتا ہے رکھا سکھا کھا لیتا ہے پاکستان میں کرپشن بیتہاش ہے ہر لیول کیے سر ہر لیول کیے وہ سیکل میں پنچہ لگا دیں گے نہیں میرا مقتبہ وہ تو خیر وہ تو ہیومن ایشو ہے دیکھیں پاکستان میں جو غریب کے پاس ہپ نہیں ہے بہت بڑا فرق ہے بھارت میں غریب کے پاس ہپ ہے ایک بات دوسری پاکستان کی عبادی لیٹل آور ٹو ہنڈر ملین ہے وہاں لیٹل آور وان پوئنٹ ٹری بلین ہے تو اگر نمبرز میں دیکھیں گے وہ نمبرز وہاں زیادہ آپ کو نظر آئیں گے بھارت میں لیکن ریشو میں دیکھیں گے بھارت میں ہپ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رستہ نکل آئے گا اور بھارت میں میڈل کلاس امرج کر رہی ہے ٹھیک ہے بھارت میں اس وقت جو ایکانوی کا وہ جو گراف ہے جی ڈی پی کا جو ہے وہ سلو جا رہا ہے وہ انٹرنیشنل فیکٹرز کے ساتھ جڑا ہوا ہے مینلی اس وقت ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بھارت میں جو بزنسے ہیں یا انٹرنیشنل انویسمنٹس ہیں یا جو جا رہے ہیں ویسے آپ اس کی بات ہے بھارت کے بزنسمنوں کا پیسہ بھارت سے باہر زیادہ لگا ہوا ہے اور باہر والوں کا پیسہ بھارت میں کم لگا ہوا ہے یہ ایک الگ اپنی جگہ پر بیس ہے چونکہ بھارت کے جو انڈیشنلس ہیں بزنس پیپل ہیں وہ بہت رچ ہیں انٹرنیشنل بزنس ٹھیک ہے ملز ہوں جیسے مطل فیملی کی ہیں تو وہ مطلب سارا تو بھارت میں ٹھیک ہے اس وقت جو گروت کا گراف ہے ایکنومک گروت کا وہ زیادہ سلو ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے ایکنومی میں فیزز آتے ہیں سلو ہوتی ہیں ایکنومی پھر بہتر ہوتی ہیں ہم نے کینیڈا امریکہ میں بھی دیکھا لیکن بھارت کی جو ایکنومک سٹرکچر ہے نا وہ پانگریس کے پاتھ پہ ہے وہ تو دیکھیں نا اس کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا گورت صاحب وہ تو مطلب اگر کسی کو بھی آپ بٹھائیں گے وہ پوچھے گا اچھا آپ کے ملک کے اندر کیا مسئلے ہیں تو ہندوستان تو کہے گا کہ جی ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی گرو کر رہے ہیں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے کررکشن کو ختم کیا ہے بڑے پیمانے پر پاکستان سے کوئی پوچھے گا آپ کے ملک کا کیا مسئلہ ہے اگر کسی نیوٹر لاجمی سے وہ بولے گا دیکھیں ان کا تو بلوچستان ہی ان کے ہاتھ میں نہیں ٹھیک ہے سندھ میں ایک الگ مسئلے چل رہے ہیں فاتہ کے جو پتھان اور بلوچ پشتون بھائی ہیں وہ بالکل ہی ناراض بیٹھے ہوئے ہیں جب ایک ملک کی تین چار اکائیاں ناراض بیٹھی ہوئے ہوں ملک خارج چلے گا میں ذرا لائٹر نوٹ پہ بات کروں گا انفرچنیلی پاکستان میں تو وہ حریم شاہ کا مختلف منسٹر سے لے کے اور پرائم منسٹر تک جو وہ جو میسیجنگ ہے ٹیکسٹنگ ہے وہی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ اس ملک میں اسی پر ہی بیعث ہوتی رہتی ہے وہ مطلب ان کا آج کا اشہ ہوئی ہے فنی سی بات ہے وہ وہاں پہ بڑی اہم بات ہے ایپسلوٹلی ایپسلوٹلی کیا آگے بڑھنا کوئی دنیا میں کوئی دنیا کی کارپوریشن ٹکا بھی انویسٹ نہیں کر رہی پاکستان ان کے اسلامی ممالک جو بردر اسلامی ممالک ہیں ٹکا نہیں کر رہے وہ بھی نہیں کر رہے میں تو یہ کہوں گا نا گوری صاحب لائٹر نوٹ پہ میں یہ کہوں گا کہ حریم شاہ وغیرہ وہ تین مہیلہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے نیتاؤں کا بلتکار کر کے رکھا ہے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے میں ایشو میڈیا پہ وائرل ہوا تھا میں اس کی کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو آئی جس میں دکھایا گیا تھا کہ دو تین سو انڈین سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے وہ پریئرسن انٹرنیٹنال ائرپورٹ ٹورانٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ ان کو پلین پہ بیٹھا کے واپس روانہ کر دیا جائے گا تو یہ کافی وائرل ہو گئی تھی کنفرمیشن کی ہے ٹیک ٹی وی نے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ بیسکلی کیپشن غلط لگایا تھا اس کا ٹورانٹو سٹار میں بھی پھر اس کی انویسٹیگیٹیوی سٹوری آئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیپشن غلط لگایا تھا یہ جا نہیں رہے تھے یہ آ رہے تھے یعنی کہ جنوری میں یہاں پہ کلاسیں شروع ہوتی ہیں کینیڈا میں اور بڑی تعداد میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹ آتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ تعداد چار پانچ سو ہندوستانی نجات سٹوڈنٹس کی ہوتی ہے تو وہ آئے تھے اور چونکہ پروسسنگ ٹائم بہت زیادہ تھا رش کی وجہ سے تو وہ سب لوگ بیٹھ کے ایک انتظار کر رہے تھے جس کی کسی نے ویڈیو بنا کے الٹا کیپشن لگا دیا کہ ان کو ڈی پورٹ کیے جا رہے تو ایک تو یہ کلیرنس دینا چاہ رہا ہوں دوسری جو اس ریپورٹ کو مکس کیا گیا تھا وہ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ ایک اور انسیڈنٹ تھا کہ جس میں سینٹ کیتھرین نیاغرہ ریجن میں کالیج ہے بڑا مشہور اس میں یہ دو سو کے قریب انڈین سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے جن کو جو یہاں پہ داخلہ ملا تھا ان کو ان کے ساتھ دو تین سال سے ایک ایشو آ رہا ہے کہ وہ جو جو کہ پاس کر کے داخلہ ملتا ہے وہ پاس کر کے آتے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا کمیونکیشن جیسے کلچر شاک بھی جیسے ہم کہتے ہیں وہ کمیونکیشن میں تھوڑی سی ان کو دفکلٹی آ رہی تھی تو وہ ریپورٹ کو ملا دیا تھا ٹرانٹو سٹار کی اور اس کو میں یہ چاہتا تھا کہ جو ہمارے بہت ساری ریویورز ہیں وہ دیکھتے ہوں گے اندوستان میں اور وہ سوچتے ہوں گے کس طرح کی ریپورٹ ہے کینیڈا میں چلنی ہے بھائی ہمارا کینیڈا رائٹ اوے جو ہے وہ کلیریفیکیشن دیتا ہے کینیڈا بارٹر سرویس نے بھی کلیریفائی کر دیا ٹرانٹو سٹار نے بھی کر دیا تو جو لوگ خوشیاں منا رہے تھے ان کو میرے خلال میں خوشیاں اپنی منانی نہیں چاہیے اور ویسے بھی غلط بات ہے کسی کی بھی بچے پڑھنے آ رہے ہیں وہ پڑھنے آتے ہیں بڑا اچھا ملکہ ہمارا آپ نے کلیریفیکیشن کی وہ پاکستان سے ہمارا نیوز بلیٹن بن کے آتا ہے وہاں پہ یہ خبر کہیں غلطی سے چل گئی سمٹم ہم سے بھی اوورلک ہو جاتا ہے نا جی جی وہ چونکہ پاکستان میں جو بھی کام ہوتا ہے نا وہ ایک ایجنڈے کے تیعت ہوتا ہے صحیح تصدیق کیے بغیر ہوتا ہے بلکل اچھا وہ چونکہ چھٹیوں کا دن تھے میں بھی سٹوڈیو میں ٹھیک سے نہیں تھا وہ بھی آئی ایز ایٹ ایز خبر وہ نیوز بلیٹن چلا گیا تو میں ممنون ہوں کہ آپ نے اس کی وضاعت کی اور آپ نے رابطہ کیا کینیڈا بارڈر سروس والوں سے بھی اور آج ہم ایکزیکٹ خبر دینے کہ ایسا نہیں ہوا تھا بلکہ میں بھی اس پہ دو تین دنوں سے اسٹوری پہ کام کر رہا تھا وہ اس وجہ سے کہ مجھے پاکستان کے کچھ ٹیلیویجن سٹیشنز نے رابطہ کیا اور بڑی خوشی خوشی رابطہ کیا کہ اس میں پاکستانی انگل کیا نکلتا ہے تو میں نے کہا یار اس میں ایسے تو کوئی انگل نہیں ہے میں آپ کو اسٹوری کنفرم کر کے بتا دیتا ہوں تو میں نے ان کو اپنا بیپر بھیج دیا کہ دیکھیں یہ یہ کہانی ہے بلکہ اس کا ایک پوزیٹیو پہلو بتاؤں وہ یہ جو ریسرچ ہوئی تو اس میں جو فیکٹس سامنے آئے وہ یہ کہ دنیا کے جتنے بھی سٹوڈنٹس آتے ہیں کینیڈا میں پڑھنے کے لیے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے پڑھائی مکمل کر کے اپنے سٹوڈنٹ ویزا کو ورک پرمیٹ میں کنورٹ کریں اور پھر یہاں کی پرمنٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر دیں انڈین سٹوڈنٹس واحد سٹوڈنٹ ہیں جن کی فرس پرائیٹی یہ ہوتی ہے کہ اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کر کے وہ واپس بھارہ چلے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں جانا ہے ہم نے پڑھائی کر لی اب ہمیں وہاں جا کے اپنے دیش کے ساتھ کام کرنا ہے یہ بقیدہ یہاں کی ریسرچ ہے کہ سب سے زیادہ انڈینز واپس جاتے ہیں اور دیگر ممالک کے لوگ یہاں رک جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آنیس میں بات یہ ہے کہ یہاں کے جو امپلائرز ہیں یہاں کی جو گارمنٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ انڈین سٹوڈنٹس کی بڑی تداد جو یہاں پہ ٹرین ہوتی ہے وہ یہاں پہ رہے چونکہ ان کو چھے لوگ چاہیے ہیں تو وہ تو بلکہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے اب چونکہ یہاں سے ہی ٹرین ہو گئے ہیں تو یہی رہے ہیں بلکہ امیگریشن لے لیں اس فرائیٹی کا مزید حصہ بڑے اور ان کو لیے کوئی مشکلات نہیں ہوتی بلکل بلکل تو بہرحال آج یہی گفتگو اور کوئی آخر میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں انیس کے حوالے سے بیس کے حوالے سے کچھ دیکھیں انیس کا سال تو گزر گیا جیسا بھی گزرا ہم سب کے علم میں ہے بڑی بڑی کاروائیاں ہوئی آرٹیکل تھری سیوینٹی وہاں سے اڑا اس کے علاوہ پلواما کا ٹیک ہوا بھارت میں نئی سرکار دوبارہ سے بنی پاکستان کا وہی بچائرے کا برا حال رہا یعنی مجھے جو پاکستان سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے نہ ان کے فرنٹ فیلز کے پولٹیشن سے ہمدردی ہے مجھے عوام کے جو غریب عوام ہیں وہاں کی خاصت ہے تو ان کے بارے میں دکھ ہوتا ہے کہ وہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے وہ پس رہے ہیں اور خاص طور پر جو محکوم قومیتیں ہیں وہاں کی وہ ان کا برا حال ہے تو وہ دکھ ہوتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آہ دانش آہ کنیریہ کا واقعہ سامنے آیا کافی اس پر بات ہو چکی ہے جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آہ ہندو برادی سے تعلق رکھنے والے تھے ان کے ساتھ آہ شوائب اختر نے بھانڈا پھوڑا کے کس طرح ڈسکرمنیشن آہ ہوتی رہی تو اینی ہاؤ یہ سب رہے میرا خیال ہے کہ آہ دو ہزار انیس کی باتیں ہم نے بہت کی آہ اور پورا سال ہی کرتے رہے لیکن دو ہزار بیس کے آتے ہی یہ جو آہ وہ جو آہ لیگیسی تھی آہ میں لیگیسی مطلب اس کو آہ تنزیہ انداز میں کہہ رہا ہوں وہ جو آہ پورٹیس ہونے ہیں وہ اب تھوڑے تھوڑے چل رہے ہیں ڈائی ڈاؤن ہو رہے ہیں مگر اس کے ساتھ یہ بات جڑ گئی وہ فیض صاحب کی وہ کانپور کے بچوں نے کی تو اس پہ پھر وہ ہم نے بات کی تو میرا خیال ہے یہ ایک اہم بات تھی انیس بھائی شکر گزاروں کہ یہ آپ نے ایک اہم موضوع اٹھایا آج کے دن کی مناسبت سے داری شکنریہ کا آپ نے ذکر کیا تو میں شاہد افریدی کو کیسے بھول سکتا ہوں شاہد افریدی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جب میں گھر آیا دیکھا کہ کوئی سٹار پلس کا ڈراما چللا تھا اور اس میں وہ آڑتی اتار رہے تھے تو میں نے وہ ٹی وی توڑ دیا جاہلانہ انداز میں اس جاہل آدمی نے کہا تھا ٹرانٹو آتا رہتا ہے میں نے کئی دفعہ کہیں نہ کئی مطبیڑ ہوئی تو آئی نیور ٹرائی ٹو ٹیک بائٹ فروم ام بیکرز مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا تھا جب اس نے یہ پچھلے سال کا یہ جب اس نے اپنی چھوٹی بچی کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور بکرے کی گردن پکڑی ہوئی ہے اور دکھا رہا ہے کہ ہم نے یہ عید پر قربان کیا ہے بلکل کمان کمان مطبی جاہل لوگ ہیں بلکل میں یہ کہوں گا آخر میں بہت بہت شکریہ طایر اسلام گورا صاحب اور اپنے آج ہمارا آج کا پروگرام یہی تک تھا ناظرین دوزار انیس بیس میں بہت کچھ ہوا اور میں نے ایک اپنے چھوٹے سے وی لاغ میں بھی کہا تھا کہ انیس اور بیس کا ہی فرق زیادہ نہیں ہے لیکن پاکستان میں یہ جو دانش کنیریہ شاہد فریدی اس طرح کے مسئلے اور دیگر باتیں چل رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دوزار انیس کے انڈ کے اور دوزار بیس کے شروع میں مجھے جو چیز نظر آتی ہے وہ صرف یہی نظر آتی ہے کہ کوئی چیز وہاں پہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے کچھ رہے نہ رہے بقول فیض بس نام رہے گا اللہ کا جو کہہ میں وہاں پہ نظر آتا ہے اور اسی کو بس لوگ جپے جا رہے ہیں اور اس کی اس کو مانتے ضرور ہیں اس کی نہیں مانتے اور یہی سب سے بڑا فالٹ ہے اجازت دیجئے گا have a great evening